جینا تو عذاب تھا ہی مرنے کے وسیلے نہ رہے یادوں کے سہارے نہ رہے میرے مولا میرے مولا میں آپ سے جھوٹنی کہنا چاہتا ایک رہا لیکن سچ یہ ہے کہ سبا کے جانے کے بعد میں اپنی زندگی میں کسی کو آنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اس کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا آپ وہاں بات کرنے جا رہی ہیں کوئی جنگ کرنے تھوڑی کہ میرے سہارے کی ضرورت ہو ویسے بھی سارا آپ کو کچھ نہیں بول سکتی لیکن مجھے بہت باتیں سنا سکتی ہیں مناہل میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ایسے لگ رہا جسے میں کچھ خلط کرنے جا رہی ہوں کیا ہوا بیٹا مجھے پتا ہے تمہیں اس بات کا دکھ ہے نا کہ تم مجھے اکیلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ وہ دن جلدی لے کر آئے جب خوشی خوشی میں تمہیں اس گھر سے رخصت کروں امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکم میں جاؤں گی نا تمہارے ساتھ تم جا کر بھی میرے پاس رہو گے اور میں بھی ہر پل تمہارے ساتھ ہوں گی تم کوئی بھی فیصلہ کروں گی کوئی بھی کام کروں گی مجھے اپنے پاس پاؤں گی میں جانتی ہوں کہ آپ کی تربیت اور رحممائی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی جب بھی آپ سے دوسر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتی شروع شروع میں سب یہی کہتی ہے پھر سب برداشت ہو جاتا ہے اور جب ماں کے گھر آتی ہے نا تو سب سے پہلے انہیں جانے کی فکر ہوتی ہے جی نہیں میں ایسی نہیں ہوں خوش رہو بیٹا ایمی نوری تمہیں ایسی نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے سبب دوش ہو گیا ہاں مگر یہ سب اتنا جلدی نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں غزالہ اداس ہے اور پھر بچوں کے بھی تو کچھ حرمان ہوں گے موجودہ حالات میں یہی بہتر تھا اور جہاں تک حرمان کا تعلق ہے وہ رخصتی کے وقت پورے کر لیں گے ہاں میرا خیال ہے رخصتی جلدی کر لیں گے رخصتی تو جلدی کروانی ہی پڑے گی تمہیں تو پتہ ہے کہ جہاں زیب کو ایک دو دن میں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے ہاں لیکن قوی صاحب یہ سب کچھ اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ لوگ ممکن ہو یا نہ ہو کرنا تو پڑے گا نا اور ویسے بھی حرات کے مطابق ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جہاں زیب کی یہی خواہش ہے بات یہ ہے کہ وہ اکرا کوئی ہاں اکیلے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا اب یہی بہتا ہے میں اس کے فیصلے سے متفق ہوں آپ کو یہ بات کب بتائی اس میں نکاح کے بعد ہی بات ہی تھی اور بیکلے ہاتھ سے میرے اپنے ذہن پر سے بہت بڑا بوچ رکھ گیا تو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اس کے تایا جو ہیں اکرا کے آ کے یہاں پر خامخواہ شور شرابہ کریں گے اچھا ہے دونوں بچے یہاں پر ہوں گئی غزالہ تو اپنے ارمان گکستی پری بچے جو ہیں جاتے ہوئے حیدر آباد میں ایک دو دن رک جائیں گے اب تب تک غزالہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی وہ اپنے ارمان کچھ وہاں پورے کر لے گی باقی ایک اٹھے وہ اسلام آباد چلے جائیں گے بس اللہ بچوں کے نصیب اچھے کرے آمین آپ کی ہوئی بات رہانہ سے پر نہیں ابھی تو نہیں ہوئی کر لیں گے صرف ہاں اس سے بھی بات کریں کیا ہوا امیہ آپ مجھے پریشان لگتے ہیں نہیں بیٹا پریشان تو نہیں ہو بس تم سے ایک بات کرنی ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کیسے کروں آپ جانتی ہیں نہ آپ بینہ کسی ججکے مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہے اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ پہ کتنا مانے میرا مطلب ہے کہ مجھے کتنا حق ہے کہ میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے ہمیں بھی نہیں آئے بس تو پہ تم راہیل کی کھرہ میری اچھی بیٹی بن کے مجھے پتا ہو مجھے پتا ہو میرے آپ حکم گرے آپ کا ہر حکم سراغ ہوتا ہے مجھے بھی بہت پسند آئے مجھے بھی بہت پسند آئے مجھے بھی بہت پسند آئے بھی سنے بھی نہیں سارا بابی کو جواد کے باہر میں بتا کوئی تو بتا رہی ہوں کہ ابھی میں اسے بتانے ہی لگی تھی کہ وہ غصے میں اٹھ کے چلی گئے باب میری مولا باب میری مولا ممہ انہیں سارا کو ابھی تک بتا دیا ہوگا بتا نہیں شاید بتا دیا ہو میں سارا سے فون کر کے پوچھو نہیں مناہل اتنی جلبازی اچھی نہیں ہے جو بھی جواب ہوگا وہ خود بتا دیں گے ہم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اب ممہ آپ کی جواد سے بات ہوئی تو کب تک آئے گا کبھی یہ سوال میں تم سے کیا کرتی تھی اور اب تو آپ سارا کو لارہی ہیں نا اسے پوچھے گا جواد کے بارے میں آمیر کا ہے نظر نہیں آرہا کہیں کام سے گیا ہوگا باہر اب میں دیکھتی موسیقی 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 تم مجھ سے اپنے آنسوں نہیں چھپا سکتی مناہل موسیقی موسیقی شاکیل میں سوچے تھی کہ اکراہ جہانزیب کو کانے پر بلا لیتے ہیں ہاں بلا لو لیکن اس سے پہلے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ہو کس لیے موسیقی 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 بیٹھا مجھے ضروری بات کیلئے بیٹھا وہ جواد کی ماں آئی تھی سارا کے لئے رشتہ لے کے سارا بھابی نے تو سنتے ہی منا کر دیا ہوگا اے اسے تو میری بات پوری سنے بھی لئے سارا بھابی تو جواد کے بارے میں فتا اوہ ہی تو بتا رہی ہوں کہ ابھی میں اسے بتانے ہی لگی تھی کہ وہ خسرے میں اٹھ کے چلی گئے ہم یہ بھابی کبھی نہیں مانی گے کن بیٹھا ایک کوشش تو کرنی چاہیے نا بچیوں کا ساتھ ہے ان کا مستقبل سامر جائے گا بیٹھا کیسے ہو سارا میں ٹھیک رہنا چاہتی ہوں جواد لیکن لوگ رہنے نہیں دیتے کیوں پھر سے ہوئے بات ہوگا امی میرے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی میری شادی کروانا چاہتی ہیں شادی کس سے پتہ نہیں کوئی فپوزل آئے میرے لئے سارا اچلی وہ تمہارا اور بچوں کا مستقبل سیف کرنے چاہتی ہے کم اس کم تم تو ان کی سائٹ مت لو جواد تم جانتے ہو کہ میں راہیل کی جگہ اور کسی کو بھی نہیں دے سکتی اور رہی میری بچوں کی بات تو ان کا مستقبل بلکل سیف ہے اس کیلئے مجھے کسی سے شادی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے پھر؟ پھر کیا؟ میں نے انہیں منع کر دی لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ سبا اور شاکیل کو ملا کے ضرور کوشش کرنے کی ای نو کم ان کی ہر کوشش ناکام ہوتا ہے ساہر ہے جوان میں اس معاملے میں اور کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی اچھی طرح جانتا ہوں میں تو خیر یہ بتاو کہ مجھے کیسے ہیں سب ٹھیک ہے؟ یا اللہ خیر یہ کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں بس ہلکا سا ایکسرینٹ ہو گیا تھا شادیہ جی ہاں؟ کوئی سرور پر چھوٹ تو نہیں آئی؟ ارے نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے اصل میں غلطی میری ہی تھی کیاکسی غلطی؟ ارے بس وہ مکان دکھانے کی خوشی میں جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچنا چاہتے تھے اتنی تیز بائک بھگائی اتنی تیز بائک بھگائی کہ کنکرول ہی نہیں رہا سلپ ہو گی آئی چھوڑے مکان کو میں آپ کے لیے نا دودھ لے کر آتی ہوں ہل دیوالا ارے نہیں نہیں بس آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں خدا کی قسم یہ درد جائنا ویسی چھیک ہو جا سامنے بیٹھ جاؤں گی پہلے ہل دودھ تو لے کر آن ارے احتیاط کیا کری آپ اپنا بلکوی خیال ہی لکتے ہیں ہاں 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 شادیا جی ابھی کلو تک پہنچنے میں بہت وقت چاہیے آپ کو ہاں 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 ایک گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز اب اس گھر میں بھی رونکے بڑھ جائیں گے کلو تک پہنچنے میں بہت ہو رہا کہ گوڈ نیوز ہاں 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 تو کرلو پیس سچ میں بھوک نہیں ہے ورنہ میں ناشتہ کر لیتی فاخرہ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آنٹی کیلئی کوئی نیاز وغیرہ کر لیں ان کے درجات کی بلندی کیلئی قرآن خانی بھی ہو جائے گی انہاں مجھے سچ میں یقین نہیں آتا میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ تم سے نفرت کروں تم نے مجھ سے میرا شوہر چھین ہے یا تم سے محبت کروں یا میری بہن بن کر دوست بن کر میرا اتنا خیال رکھتی ہو ہینکس فاخرہ جو تم نے بہن جیسے سساپ کو مجھ میں فیل کیا مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم فرنڈز بن کر رہیں دوستی کرو گی مجھ سے جی جی مجھے تو آپ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ اتنی آسانی سے اور اتنے اچھے سے ہو جائے گا میں جلدی آپ سے ملتی ہوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو رضیہ آنٹی کا فون تھا نہیں کلسوم آنٹی کا فون تھا ان کا بیٹا انہیں اپنے پاس امریکہ بلا رہا ہے اس لئے بہت خوش ہو رہی تھی جو جی رضیہ بہنے اچھا جیسے آپ کو مناسب لگی چی کیا ہوا انہیں تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن لیکن سالہ نے انکار کر دیا مناحل میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ وہاں سے یہی جواب آئے گا ماما ہمیں کچھ بھی کر کے اس کی نا کو ہاں میں بدلنا ہوگا رضیہ بہن بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ایک کوشش اور کر کے دیکھتی ہیں لیکن وہ زیادہ پر امید نہیں تھی کتنا سوچ کیا رہی ہے بہن بیٹی کی رخصتی کل بھی کرنی تھی تو بہتر ہے کہ جلد اس جلد ہو جائے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب لیکن اتنی جلدی اتنی جلدی کیسے ممکن ہے بیٹی کو خالی ہاتھ بھی تو نہیں بھیج سکتی کچھ نہ کچھ تو آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے بہن اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس اور ویسے بھی جہاں زیب نے اس معاملے میں سختی سے منع کیا ہے آپ بسم اللہ کریں اور آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں لیکن بھائی صاحب میں یہ چاہ رہی تھی کہ جہاں زیب پہلے وہاں جا کر کمام معاملات سائٹ کر لے اس کے بعد اقرا کو بلالے وہ تو آپ کی بات صحیح ہے جہاں زیب ویسے بھی اقرا کو پہلے اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر خود اکیلہ جا کر سب کچھ چیک کرے گا اس کے بعد اقرا کو انشاءاللہ لے کے جائے گا دراصل بہن جہاں زیب نہیں چاہتا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے آپ کا جیٹھ آ کے کوئی مسئلہ پیدا کرے اس لیے وہ اقرا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور میرے خیال میں آپ بھی یہی چاہیں گی کہ کچھے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو چینے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی کل آکے اپنے امانت لے جائیے گا ٹھیک ہے بہن بہت بہت شکریہ خدا حافظ اللہ حافظ آپ سے تمہیں بہت خیال کرنا ہے بلکہ کام کرنا ہے یہاں بیٹھو میں تمہارے لئے اچھا سا جوز پڑا کے لئے کے آگا بس بھی کریں پاخر آپ کیوں ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں میں سب سمجھ دی تمہیں اتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے کیا کہا ڈاکٹر ڈاکٹر اس سے کیا ہوا ایک گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز اب اس گھر میں بھی رونکے بڑھ جائیں گے آپ میں ابھی آتی ہوں مناحل اور جواد ایک دوسرے کیلئے بنیں اور میں مناحل کی بے وکوفی کا حصہ نہیں بننا چاہتا اگر اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے انکار کے بعد جواد سے شادی کر لوں گی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا لیکن پھر بھی تمہیں خالہ کو سالہ کے گھر بھیجا کیوں کیونکہ میں کیونکہ تم خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہے دیکھ لینا یہ بات جانے کے بعد جواد کچھ ہونے کے بجائے غصہ ہو جائے گا سانسوں کا چلے کیا کاروان میرے مولا 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 میرے مولا